جی ہلو ویورز میں ہوں کمر شیما اپنے یوٹیوب چینل کمر شیما کے ساتھ ویورز آپ کو پتا ہے کہ کل ہی بھارت میں دیفنس بجٹ پیش کیا اور اوبرال بجٹ پیش کیا گیا بھارت کے اندر اور ظاہری بات ہے کہ بہت بڑا بھارت کا بجٹ ہے بہت بڑا ملک ہے بہت بڑا وہاں پہ بھاری بات ہے یہ وان پوائنٹ سی فائی بلین لوگ ہیں بھارت کے اندر تو بجٹ تو بڑا ہو نہیں ہے تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کنل دنبیر سنگھ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اکثر مجھے ٹائم دیتے ہیں بڑی میربانی سار آپ کے وقت کا انہوں نے آج ایک آرٹیکل بھی لیتا ہے انڈین ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے انڈین ڈیفنس ریو میں میں اس پر بھی بات کروں گا لیکن پہلے میں کنل صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہنے لی بتا سکیں کہ overall جو انڈیا کا بجٹ کرونا کے ٹائم میں کیسے رہا کیونکہ بڑا مشکل تھا اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جو انڈیا کی جو economy ہے وہ بہتری بات ہے minus میں چلی گئی لیکن جو expectations ہیں وہ بڑی اچھی آ رہی ہیں وہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی کہ v-shape recovery ہوگی تو 11% تک growth دوبارہ جانے کا جو ہے وہ شو ہو رہا ہے تو how do you see this entire indian budget and then film defense پر بات کریں دیکھیں چیما صاحب as far as indian budget is concerned اس کی بڑی تاریخ ہو رہی ہے انڈیا کے اندر ایسے سخت موقع پر جب کرونا کال میں ہماری جو economy تھی 7% پر degrow کر رہی تھی 7% پر degrow کرنے کا آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا برا حال ہو گیا تھا service sector کا برا حال ہو گیا تھا manufacturing کا برا حال ہو گیا تھا اور بہت ہی steep ڈائیو تھی اس کرونا کی چکر میں جو انڈیا نے دیکھا اور بہت ہی ڈائیو سی کا بھول تھا اس بجٹ پر موڈی صاحب نے بڑے بیلنس طریقے سے کرونا کی ایک دوز دینے کی کوشش کری ہے economy کی میرے حساب سے بہت ہی بیلنس بجٹ رہا یہ obviously یہ کرونا سے باہر نکالنے والا بجٹ ہے لیکن at the same time as a common man بہت ہی بیلنس بجٹ تھا بجٹ تھا وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نہ کسی آدمی کو کچھ دیا اور نہ اس سے کچھ لیا نہ قیمتیں گھٹیں نہ قیمتیں بھڑیں تو بالکل سمپل طریقے سے بات کروں تو یہ بجٹ جو ہے بیلنس کر کے چلا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جیسا میں نے بتایا کہ ہماری economy ڈی گرو کر رہی تھی اور بہت ہی برا حال تھا اور اب دنیا میں دوبارہ سے اپنا پیر جمانے کے لیے میرے خیال سے یہ بہت اچھا قدم موڈی سرکار نے لیا ہے بلکہ ٹھیک ہے مزاری بات ہے کہ یہ صرف بھارت کے لیے نہیں ہے میں سمجھ دوں پوری دنیا کی economy نے پچھلا ایک سال بڑا مشکل سے گزارا ہے لیکن بھارت کیونکہ ایک بڑی economy ہے تو definitely آپ کا turnover بھی زیادہ اتنا ہے اور opportunities بھی بڑھ رہی ہیں کیونکہ ایس فورسی کے آئندہ آنے مالے کچھ عرصے میں انڈیا کے اندر جو global supply chain ہے انڈیا اس بڑی supply chain کا حصہ بنے گا اور جو دنیا کی dependence تھی چائنا کے اوپر اب وہ تھوڑا انڈیا پہ بھی انڈیا کو as a market تو وہ مانی رہے ہیں لیکن وہ as a production hub بھی لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کا اپنا program بھی ہے making india اور پاکی اس طرح چلیلیں we wish you best of the luck for لیکن سب کیونکہ آپ ایک فوجی ہیں وہ کہتے ہیں once a فوجی always a فوجی تو definitely اس سنس میں میں زیادہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے چاہ رہا ہوں کہ how do you see the defense budget because آپ نے کل سب جو آپ نے article لکھا ہے indian defense budget indian defense review میں تو آپ کا title تو یہ ہے کہ it falls short of the forces is expectation آپ کیا سمجھتے ہیں indian افواج کی کیا expectation کی جو اس کو جو وہ پورا نہیں اترا دیکھیں جب ہم indian defense budget کی بات کرتے ہیں as an analyst defense analyst تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا compartmentalized اور بہت چھوٹے دائرے میں دیکھتے ہیں لیکن جو کہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے ہمیں بڑے دائرے میں دیکھنا چاہیے لیکن کیونکہ بات صرف specific defense کی ہو رہی ہے کہ defense کی کیا requirement ہے اس کے لئے کیا challenges ہیں اور اس کو کیا یہ defense budget meet کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو اگر اس حوالے سے بات کریں تو یہ defense budget بلکل بھی اس requirement کو meet نہیں کرتا ہے یہ کافی expectation کے کافی below the expectations ہے کیونکہ دیکھیں جب سے یہ چائنہ والا مسئلہ شروع ہوا ہے تب سے ہندوستان میں two front war two front war کی باتیں چل رہی ہیں پاکستان کے ساتھ میں ہماری ویسی روایتن دشمنی ہے چائنہ کے ساتھ میں الگ ہے دونوں چائنہ اور پاکستان all weather friends ہیں strategic partners ہیں ان کی فوجوں میں بہت اچھی تالمیل ہے پاکستان equipment بھی چائنہ سے خریدتا ہے اور آپ ہی کے ساتھ ایک بار program بھی کیا تھا کہ آپ کی جو فضائیہ ہے اور جو چائنہ کی جو air force ہے ان کے بیچ میں ایک exercise بھی ہوئی تھی سندھ کے اندر JF 17 کو لے کر تو ایک بہت اچھا پاکستان کا اور چائنہ کا cooperation ہے اور ہمارے یہاں پہ بات ہونے لگی تھی کہ اگر چائنہ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو two front war کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر چائنہ سے لڑائی ہوتی ہے تو کیونکہ پاکستان فیر all weather friend ہے چائنہ کا تو وہ بھی اپنا جو حساب کتاب ہے وہ کشمیر کے اندر سیدھا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو اس حوالے سے امیدیں تھیں کہ ڈیفنس بجٹ میں اضافہ ہوگا اور ڈیفنس بجٹ میں ڈیفنس بجٹ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ تین حصوں میں ہے بیسکلی ایک ہمارا ہوتا ہے ڈیفنس ایسٹی میٹ جس کو عام طور پر ہم ڈیفنس بجٹ موٹا موٹی مانتے ہیں پھر اس کے اندر ایک پینشن بجٹ ہوتا ہے اور ایک منسٹری اور ڈیفنس کا سیویل پارٹ ہوتا ہے ان تینوں کو جوڑ کر ایک ڈیفنس بجٹ بنتا ہے جس کے جو فگر میں جو آپ نے جو ہم بات کر رہے تھے کہ چار لاکھ اٹھتر کروڑ اٹھتر ہزار ایک سو پچانوے کروڑ کا جو بجٹ ہے تو لیکن جو اس میں جو کام کا جو بجٹ ہے وہ ڈیفنس ایسٹی میٹ کے اندر بھی کپٹل جو بجٹ ہوتا ہے جس سے کی فورس کا مورڈنائیزیشن ہوتا ہے فورس کا مورڈنائیزیشن ہوتا ہے فورس کی بڑھوتری ہوتی ہے اگر صرف اتنی بات کریں کیونکہ ایکسپیکٹیشن صرف وہیں پر تھی جہاں تک پی این الاون سے راشن پانی کا سوال ہے وہ تو ملی رہا ہے ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے اس میں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے اس میں کوئی اضافے کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے لیکن ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو ایکسپیکٹیشن پروفائل ہے وہ ایمپروو ہو ہمارے جو وائس چیف تھے 2018 میں شرد شرد چار انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی پارلیمنٹری کمیٹی کو سٹینڈنگ کمیٹی کو انہوں نے بولا تھا کہ ستر فیصدی جو ہمارا جو ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے وہ آپسلیٹ ہونے والا ہے اور ہمیں بہت ضرورت ہے جہاں پیسے کے جسے کہ ہم یہ آپسلیٹ ایکسپیکٹیشن کو دوبارہ سے نیا کر سکے تاجہ کر سکے نئے ہتیار اور نئے ایکسپیکٹیشن کھری سکے تو اس کو دیکھتے ہوئے شرد چاند کی جو ریپورٹ تھی اس کو دیکھتے ہوئے اور یہ چائنا کے چلتے یہ ٹو فرنٹ وار کی جو باتیں جو ہو رہی ہیں ان دونوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو یہ جو ہمارا بہت 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 کم میں مانتا ہوں بہت اس کو لو لیول پہ مانتا ہوں اور اگر اس کو ریئر ٹائم میں اگر اس کو کلکولیٹ کرا جائے تو تکریباً ریوائیز ایسٹی میٹ سے بات کری جائے ریوائیز ایسٹی میٹ ہمارے آپ کے ویورز کو سمجھانے کے لیے کہ سال کے اندر ایک بجٹ ہوتا ہے اور فائنیشل ایر کے آدھے میں ایک پر ریویو کر رہا جاتا ہے کہ ہمارا کھرچہ کتنا ہو گیا کتنا نہیں ہو گیا ہمیں میڈ کورس کریکشن جس کو بولتے ہیں ریوائیز ایسٹی میٹ ہوتا ہے تو ریوائیز ایسٹی میٹ سے اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں ابھی کے جو بجٹ ایسٹی میٹ سے ہیں تو اونلی پوائنٹ فور پرسنٹ انکریز ہوا ہے اونلی زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ وہ بات اور ہے کہ راجناہ سنگھ نے بھی کل ٹوئٹ کیا کہ بہئی بہت ہی جبردست جو ہے اضافہ ہو گیا ہے کیاپیٹل آؤٹلے میں اور تقریباً اٹھارہ فیصدی کا اگر میل کو یاد ہو شاید انہوں نے یہ ہی کہا تھا کی انہیس فیصدی انہوں نے کہا تھا سوری میں ریفر فیگرز میں ریفر کرنا پڑتا انہیس فیصدی کا اضافہ ہوا ہے لیکن انہیس فیصدی کا اضافہ بجٹ ایلو ایسٹی میٹ ٹو بجٹ ایسٹی میٹ ہوا ہے لیکن جو بیچ میں آپ نے جو میٹ کورس کریکشن کیا ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں جو صرف 0.4% اضافہ ہوا ہے اور یہ ہم کیسے مان لیں کی ابھی اس کے بعد ہماری ریکوائرمنٹ اور نہیں ہم نے ساری ریکوائرمنٹ کو سیٹ کر لیا ہے اور ہم نے جو جو کرنے والا ہے کام وہ ہم نے کر لیا ہے تو یہ میرے کو میں نہیں مانتا ہوں کہ ایسا ہو گیا ہے اور لیکن پھر وہ اور اگر باقی شوہ پہ نگلیکٹ ہوتے ہیں تو اوبرال اکانومی میں فرق پڑتا ہے اور چیما صاحب آپ مانیں گے کہ جب آپ کا اکنومک فنڈامینٹلز اور اکنومک بے سٹرانگ ہوگا کنٹری کا تو ڈیفینس بھی آٹومیٹکلی سٹرانگ ہو جاتا ہے اگر آپ پاکستان کو اگر آپ اچھی طرح جانتے اس کے ساتھ میں دیکھیں تو ڈیفینس بجٹ میں بہت زیادہ جور لگ جاتا ہے اور اس کے چلتے ایڈیوکیشن ہیلتھ اور وہ چیزیں سفر کر جاتی ہیں تو اگر اس کو اوبرال پوائنٹ آف سے دیکھا جائے تو موتی جی نے بیلنس کرنے کی کوشش کری ہے لیکن پیوری ڈیفینس پوائنٹ آف سے بات کرا جائے تو جیسا میں نے بتایا کہ یہ ایکسپیکٹیشن سے کافی کم ہے لیکن کل سب جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اور میں دیکھ رہا تھا انڈیا ٹوڈے کو اور باقی جو خباریں وہاں بھی سے بھی دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ گنز آور بٹر مطلب انڈیا کا ایک بہت حصہ یہ بھی بات کر رہا ہے کہ بھئی آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ پیسہ ڈیفینس پہ لگا رہے ہیں آپ تو اوبرال کچاس ارب ڈالر سے اوپر پہ لے جاتے ہیں تو اتنا کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ اتنا زیادہ ڈیفینس بجٹ رکھنے کی اور اگر گاندی صاحب کی فلسفے پہ چلے تو وہ تو آپ کو کبھی نہ کہتے کہ اتنا کرو تو اتنا ڈیفینس بجٹ یہ گنز آور بٹر والی بات کس حد تک صحیح ہے گاندی صاحب کو میرا نمشکار ہے بہت ہی گاندی صاحب کا میرا مطلب ہے کہ راہو گاندی صاحب کو میرا نمشکار ہے میں سجدہ کرتا ہوں ان کو ان کا ان کا جو سوچ ہے وہ بہت جبردست ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوج کی جبوتی نہیں ہے ہمارے کسان اور جو مزدور ہیں یہ اگر بارٹر پہ کھڑے جائے تو چائنا ڈر جائے گا تو ان کا ذکر نہ کریں میرے کو بھی اپنے اپنی قابلیت پہ اور اپنی جو تجربے پہ شک پیدا ہو جاتا ہے اور تھوڑی شرمینگی بھی ہوتی ہے کہ یار جو کام میں کر رہا تھا میرے کو لگ رہا تھا کہ میں بہت پاتے کھاؤں اور میرے جیسے کافی لوگ پتہ نہیں کیا ہے لیکن وہ تو راہول گاندی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی وہ تو مجدور اور کسان ہی سارا کام کر لے گا چکدے مٹے ہو جائے گے پوڈر پہ تو خیر اس چکروں میں نہ جائیں لیکن جہاں تک گنز اور بٹر کا سوال ہے دیکھیں کہ مرگی اور اڈے کی لڑائی ہے جو لوگ ڈیفینس کے بارے میں زیادہ سمجھتے نہیں ہیں اور ان کو جانکاری نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ سب حضور خرچی ہے اور ایک important چیز اور ہے چیما صاحب کی ہندوستان کی اگر بات کریں تو ہم ہمارے ہندوستان کے اندر موجودہ ہندوستان کے اندر اور پرانے ہندوستان کی بھی بات کر لیں انگریزوں کے جمانے کی ہندوستان کی تو ہندوستان کے عام لوگوں نے لڑائی نہیں دیکھی ہے آخری لڑائی جو دیکھی تھی وہ 1857 کی لڑائی دیکھی تھی لوگوں نے لڑائی لڑائی بارٹروں پہ دیکھی ہے اکبار کے جریعے دیکھی ہے ٹیلی ویجن کے جریعے دیکھی اور سنی ہے فوٹوں کے جریعے دیکھی اور سنی ہے تو ان کو وہ اندازہ نہیں ہے بولی ووڈ کی پچر دیکھ کر اور بلے بلے نارے لگا کر ملکوں کے دفاع نہیں کیے جاتے ہیں ڈیفینس نہیں کری جاتی ہے اس کے ڈائنیمکس الگ ہیں پروفیشنلز پر اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ کسان کر لیں گے اور وہ مجدور کھڑے ہو جائیں گے تو یہ باتیں سننے میں شاید کچھ لوگوں کو اچھی لگتی ہوں لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے چیما صاحب اور گنز اوور بٹر میں یہ ہے کہ اگر گنز نہیں ہوں گی آپ کی دفاع نہیں ہوں گی تو بٹر کھانے والے بھی نہیں ہوں گے وہ کئی مٹی میں روڑ رہے ہوں گے اور ہاتھوں میں چینیں پڑی ہوں گی اور کہیں جیل میں سٹ رہے ہوں گی تو یہ ایک بیلنس کرنا بہت ضروری ہے تو میں یہ بٹر اور گنز والی جو تھیوری ہے اس کو میں سرے سے نکارتا ہوں کہ ہمیں گنز کی ضرورت نہیں ہے اور بٹر کی ضرورت ہے تو میرے کال سے ایسا نہیں ہے ہمیں بٹر کی بھی ضرورت ہے اور گنز کی بھی ضرورت ہے بیلنس بھی اس کو بہت ہے وہ بہت ضروری ہے یعنی کہ آپ ہی کہنے کہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گنز ہوں گی تو بٹر کی پروٹیکشن کرسکے ہیں ہاں بلکل چیما صاحب اس کو میں تھوڑا سا اور کیونکہ یہ بات سیریس والی ہو رہی ہے دیکھیں ہمارا issue یہ اتنا نہیں ہے کہ it is not india پاکستان اور یہ یہاں تک limited نہیں ہے چینہ ایک بہت بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اور چائنہ کو سینٹر میں رکھ کے پھر پاکستان ایک بہت ایمپورٹنٹ situation میں آ جاتا ہے اگر چائنہ کو ہٹا دیں تو پاکستان کی situation وہ نہیں ہے یہ آپ بھی سمجھیں گے تو چائنہ ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اگر چائنہ کو counter کرنا ہے تو پاکستان ایک issue ہے which gets countered in that ہم کو ہمارا اتنا لمبا چوڑا maritime frontier ہے پورا انڈیا نوشن بھی دیکھنا ہے آپ نے دوسرے کے گھر میں آگ بھی بجانے کے لیے تیار رہنا ہے آپ سپنے لے رہے ہیں کہ پورا ساؤتھ اسٹ اسیا کے اندر آپ کی بلے بلے ہو چائنہ کو ہاں counter کیا جائے تو یہ بٹر سے نہیں ہو سکتا چیما صاحب counter اس کے لیے آپ کو چھوڑی کانٹے کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لیے پیسہ چاہیے وہ ایسے نہیں ہوگا تو ہمارا جو جیو سٹریٹیجک imprint ہے اس کے بلکل نشان ہے یہ میڈلیسٹ سے لے کر اور ساؤتھ چائنہ سی تک ہیں اس کے اندر بہت بہت سارے پیچ ہے بہت سارا خیل involved ہے تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا کئی لوگ اس کو simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلیں ایک چیز تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ مہدی صاحب کے زمانے میں بھارت کے اندر جو ہے نا وہ ایک confidence بڑا آ رہا ہے کہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ میڈلیس سے لے کے تو ساؤتھ چائنہ سی تک وہ لہذا بات ہے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں اندر کیا اور ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن سب ایک بات دیتا ہے یہ میں نے ایک heading دی ہے undermining soldiers but spending over weapons یہ کیا بات چل رہی ہے بھارت کا تو میں جب پچھلے دس سال سے پڑھ رہا ہوں کہ پچھلے دس سال میں ہم نے پڑھا بھی کہ دنیا کا largest arms import تھا ٹھیک ہے اس defense budget میں بھی آپ نے اچھا بھلا پیسہ force modernization میں رکھا ہوا ہے جو آپ کے ساتھ وہ 27 فیوری کو ہوا تھا پچھلے سال تو اس کے بعد پھر آپ فرانس چلے گئے رافیل بھی چھپیس فیوری کو ہوا پھر آپ رافیل لینے فرانس چلے گئے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مگ ٹونٹی ون سے پاکستان کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ فوجی کو پیسہ کھانے کو نہیں ملتا فوجی تو اپنی ویڈیو بنا کے فیس بک پر ڈال دیتے ہیں بھائی کہ ہمیں سوکے روٹی سوکا ٹکر کھلاتے ہو لیکن خود جو جرنیل ڈلی میں بیٹھ کے کیا کیا کام کرتے ہیں اور ویپن پر اربو ڈالر لگائیں گے تو کنسا ویپن خرید لیں گے تو فوجیوں کو کیوں نہیں دیتے یہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کیا آپ کو پتا ہے میں نے کیا بولا ہے یہ سارے پروپاگینڈا ہیں اور جو انڈیسپلین لوگ ہوتے ہیں جو کسی چکر میں جس ویڈیو کا حوالہ کر رہے ہیں جس کا حوالہ دے رہے ہیں جو ویڈیو بنایا تھا وہ بارڈر سیکیورٹی فورس کے ایک کانسٹیبل نے اس کے اندر وہ بولتا ہے کہ جی میرے کو دال پانی والی مل رہی ہے تو یہ ایک بہت چرچہ میں رہا بڑی باتیں ہوئیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ آرمی کا جوان نہیں تھا اور دوسری بات وہ جو بارڈر سیکیورٹی فورس کا جو جوان جس نے وہ کہانی سنائی تھی یہ لوگوں کے لیے آپ کے درشپوں کے لیے آپ کے لیے بتاتوں وہ کہ اگر صرف کھانے کی بات کری جائے تو سب سے اچھا سٹینڈرڈ کھانے کا پیرا ملٹری فورس میں یعنی کی سی آر پی ہے آئی ٹی بی پی آپ کا بی ایس ایس ان کے اندر ان کے اندر کھانے کا سٹینڈرڈ بہت آئی ہے آرمی سے بھی کئی گناہ اچھا کھانا ملتا ہے تو اگر کوئی ڈی ایس ایپ کا جوان اس طریقے کی بات کرتا ہے تو بہت ہی بڑا پروپگینڈا ہے اس کا کارن یہ ہے چیما صاحب کہ ان اوگنائزیشنز میں ہر ایک یونٹ پر ہر ایک کمپنی لیول پر کمٹی بنتی ہے جس کے اندر جو حوالدار جوان اور انسپیکٹر جو ہیں وہ ہی جا کے راشن خرید کے لاتے ہیں اپنا وہ ہی اپنے لگروں میں کھانا بناتے ہیں اسی کھانے کو وہ ہی چیک کرتے ہیں وہ ہی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں گورنمنٹ ان کو راشن اللاؤنس دیتی ہے اور اپنے اللاؤنس سے یہ جا کے چیزیں خرید کے لاتے ہیں کیونکہ ان کے اپنی جیب سے پیسہ لگا ہوتا ہے اس لئے جو اس کا سٹینڈرڈ ہے وہ بہت آلے درجگا ہے انڈیان آرمی کے اندر جو کھانا ہے وہ سینٹرل ہی پرکیور ہوتا ہے اور وہ ایک سسٹم کے جریہ آتا ہے آتے آتے اس میں کافی ساری وہ ہو جاتی چیز پرانی ہو جاتی ہے اس میں کئی باری ادھر یشوز بھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ تو پتہ ہی جیسے گھن لگ گیا یا کچھ لگ گیا یا اس ٹائپی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں تو وہ جب تک آتا ہے وہ ایک ایک سال ڈیڈ ڈیڈ سال پرانا ڈرائی راشن ہوتا ہے اور وہ ایسا نہیں کہ وہ یہاں پہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں بھی ایسی ہوتا ہے وہ سیم سسٹم ہے تو وہاں پہ اگر ان کو کمپیر کیا جائے پیرا ملیٹری کے ساتھ میں اور پود کے ساتھ میں تو پیرا ملیٹری کا تو بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ ہے آنے کا آرمی کا سٹینڈرڈ ڈاؤن تو نہیں میں کہوں گا درمیانہ سٹینڈرڈ ہے جس میں کسی کو کوئی وہ ایسی تکلیف نہیں ہے کہ جوان روکے مر رہے ہیں اور یہ وہ ایسا کوئی سیچویشن نہیں ہے انڈیا نامنی کا جوان تو چیما صاحب ہائیلی پیڈ ہے جوان کتن کھا انڈیا روبی کے اندر تقریباً چالیس ازار پڑتی ہے کوئی زیادہ تو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جو لوگ کل صاحب بھارت کا فوجی ہو یا پاکستان کا ہو جس بندے نے گن پکڑ لیا اس کا کوئی جھوڑ ہی نہیں ہے اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں وہ کچھ ملکہ بھی ہو کیونکہ وہ دیکھیں چالیس ازار پیار ہو یا چالیس لاکھ ہو جان کے آگے تو کل صاحب نہیں چالیس ازار میں بیسی طرح اس میں اللہوں سے ملا کے تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے پچاس آٹھ کے قریب پڑھ جاتا ہے ایک ایوریج جو ٹویلتھ کلاس پاس جو بھیتی ہے اس کی سٹارٹنگ پہ اگر پچاس آٹھ ہزار روپے ہو تو وہ کافی اچھی ہوتی ہے بلکل صحیح ہے اچھے کل صاحب ایک بات بتائیں آپ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ تقریباً آپ کی اوورال بجٹ کا پندرہ فیصد ہے تقریباً ارونڈ ایک اور بات بتائیں اس کے بعد جو سب سے بڑا پیسہ لگاتے ہیں وہ ڈیٹ سروسنگ پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے ہمارا بھی بڑا بجٹ ڈیفنس میں جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے حالانکہ یہ تو ہمیں جو چیزیں کرنی چاہیے وہ ڈیویلمنٹ ایکسپینڈیچر ہونے چاہیے لیکن آپ نہیں سب سمجھتے کہ یہ ڈیفنس بجٹ کم ہونے چاہیے اور ہم یہی جو پیسے وہ ڈیویلمنٹ پہ لگائیں اور جو ڈیٹ سروسنگ ہم کرتے ہیں وہ زاری بات ہے کہ ہندے غریب نے تے پھر کرزے تے پیسے لے گئے تے یاشیاں کرنی آنے تے کرزے تے پیسے لے گئیما کرنی آنے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو روش ہے ختم ہونی چاہیے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کم ہونا چاہیے اور اس طرح کا محول پیدا کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفنس پہ ہمارا بجٹ کم ہو نہ کہ ہم ہر سال بڑھاتے جائیں اوہ ساڑے نا ہی تھے پنجابی مابرہ ایک سال ساکھ اوہ سایاں دا مو لال ہوئے تے اپنا پیٹکے کر لو ٹھیک ہے یہ تھی اے بالکل صحیح گالہ اے بالکل صحیح گالہ اے بالکل صحیح گالہ اے کسی بندے میں نے سنایا سی انہیں کیا شریکہ دا مو basically the word was انہیں کیا شریکہ دا مو لال ہوئے تے اپنا پیٹکے کر لو تے گالے ہیں کہ اے کینج کی نہیں کو دے رہے سر یہ for how long will this work ملہب آپ نے what do you suggest کہ یہ کم ہونا چاہیے بالکل 100% میرے خیال سے جتنا ہم لوگ گریب موبالک گریب موبالک ہیں ہم دنیا کے سافت سے چاہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال شریلنکا بھوٹان مینمار افغانستان یہ جو پورا علاقہ ہے یہ پور کنٹریز کا علاقہ ہے ہم لوگ گریب لوگ ہیں ہم لوگ پیسے والے لوگ نہیں ہیں اور ہمارا جس طریقے سے ان سارے کنٹریز کا جو ایکسپینڈیچر ہے ڈیفینس کے اوپر وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے i wish i wish کی اس علاقے میں پوری شانتی ہوتی کوئی مسئلے نہ ہوتے تو ہم جتنا یہ اس کو فضول خرچی بولوں گا میں اگر آپ اس کو ڈبلپمنٹ انڈیکس کے حساب سے دیکھیں تو تو i wish کی ایسا نہ ہوتا اور ہم یہ پیسہ جو ہے اپنے لوگوں کی ترقی میں اور پورے علاقے کی خوشحالی کے اندر لگا سکتے i just wish کی ایسا ہوتا بزاری بات ہے ہر بندہ یہ ہی چاہے گا کہ بھائی جب quality of life اچھی ہوگی باقی چیزیں اچھی ہوگی تو ہمیں وہ ادھر جانا پڑے گا لیکن میرا خیال ہے کہ ہم جیسے ممالک جو ہیں وہ ان کو تھوڑا جب تک انسانیت پر خرچہ نہیں کریں گے جب انسانوں پر خرچہ کریں گے تو تب ہی قومیں بندی ہیں قومیں فوجوں پر خرچہ کرنے سے نہیں بندی ذاری بار ہے لیکن ذاری بات ہے defense بھی اتنا important ہے اس پر کون سمجھائے ایک دوسرے کو یہ تو اتنا vicious cycle ہوتا ہے کہ اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے ایک بات بتائیں آپ کے وہاں جو بحث ہوتی ہے اس بحث میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے defense budget کے حوالے سے دیکھیں چائنہ کا defense budget تو کوئی بنتا پون ہے تین سو ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئے ہیں تین سو ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئے ہیں آپ ابھی ان کے پچاس ارب ڈالر کے قریب آسفہ صاحب کا budget ہیں تو do you think کہ انڈیا کی اندر اتنی capability ہے کہ کل کو اگر چائنہ کا کسی قسم کی کچھ small scale جسی conventional war ہو جائے تو آپ مقابلہ کر سکیں یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا ہاں بلکل آپ نے صحیح بولا ہے کہ چائنہ کا defense budget جو ہے بہت زیادہ بڑا ہے اور چائنہ کی جو armed forces ہیں وہ بہت بڑی ہیں اس کا مقابلہ اگر mathematically ایک دوسرے کے سامنے کر کے رکھا جائے کیا جائے تو انڈیا بلکل اس کے مقابلے میں نہیں کہیں کھڑا ہوتا ہے اگر mathematically آمنے سامنے کر کے کری جائے لیکن کہانی یہ ہے کہ ہم نے اپنے border کی defense لینی ہے اور ہمارے سائیڈ میں پہاڑ ہیں اور چائنہ کی سائیڈ میں plane ہیں تو چائنہ فوجیں تو کٹھی کر سکتا ہے سامنے لیکن وہ فوجوں کا استعمال پہاڑوں پہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا اگر میں layman common آدمی کے حوالے سے اگر سمجھانے کی کوشش کروں پہاڑوں میں حملہ کرنے کے لئے آپ کو دروں کے بیچ میں سے valleys کے بیچ میں سے گزرنا پڑے گا اور جو فوجی جو پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں ان کے اوپر چڑھ کے حملہ کرنا پڑے گا تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایئر فورس کا بھی یہی اسی ہے سردیوں میں تو خیر بیلنس رہتا ہے لیکن گرمیوں کے اندر جو ہماری ایئر فورس ہے کیونکہ plane علاقہ پہاڑوں کے جس پیچھے plane ہے تو ہمارا جہاد وہ فل کپیسٹی کے ساتھ اوڑ سکتا ہے ہتھیار لے کے بنسبت جو چائنیز دیارے ہیں جو تبیٹی ایڈ پلیٹو سے اوڑیں گے وہ اس طریقے سے نہیں لے تو یہ ایسی کافی ساری کمبنیشن ہیں میں ان کو دیکھتے ہوئے جب انڈیا کے خود کے ڈیفینس کی بات آئے گی اور ہمالیاز کے اوپر لڑائی لڑنے کی بات آئے گی جو کی پریڈومینٹلی آرمی کے اندر انفینٹری اور آڈلری بیسڈ ہوگی اور ائر فورس بیسڈ ہوگی تو وہاں پر ہم چینہ کا مقابلہ کر پائیں گے اور اگر ہم نے نیوی کا بھی استعمال کر لیا تو تقریبا ہم ان کو کافی پریشانی کھڑی کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم چکتے فٹے کر دیں گے اور ہم کوٹ دا آنگے پاٹ دا آنگے میں ادھا نہیں کرنا گا لیکن ہم ان کے لئے پریشانی بہت بڑی کھڑی کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی بلکل ٹھیک لیکن ایک بات بتاؤں میں کل صاحب میں یہ نیچے ایک heading بھی دیا electromagnetic warfare with China جو military experts ہیں جن کو ہم سنتے ہیں جو پڑھتے ہیں بولتے ہیں ان کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئندہ آخری سوال ہے یہ میرا آپ سے آئندہ آئندہ بھارت اور چائنہ کی جو جنگ ہونے والی ہے وہ conventional domain میں تو ہونی نہیں ہے اب تو جنگ ہونی ہے electromagnetic warfare تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ ابھی تو military hardware تو خرید رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چلو تھوڑے سے رافیل وہاں سے لے لیے اپنے اسرائیل سے لے لے امریکہ سے لے لے ادھر ادھر سے ذاری بات ہے وہ تھوڑا اگر فوجیوں کا پیٹ کارڈ کے ویپن خرید لیں تو اچھی بات ہے لیکن کل صاحب electromagnetic warfare لڑنے کے لیے آپ کے پاس capability نہیں ہے یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حال تو وہ ہون ہے جو رشیہ نے جورجیا کا کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ کے جہاز اڑھنے ہی لگے وہ ہر چیز آپ کی dismantle کردے تو ملک do you really think that are you capable enough to deal with china on this front دیکھیں جو electromagnetic spectrum میں لڑائی ہوگی in fact اس کا میں جواب دیتا ہوں اس سے پہلے آپ نے رفال کا حوالہ لیا تو میں وہ بھی clear کر دوں کی وہ فوری علاج تھا کیونکہ ہماری جو ائرپورٹس کی جو strength ہے وہ کافی ڈپلیٹ ہو گئی تھی کافی اور ہمیں بہت ہی ضرورت تھی ایک جدید تریم تریم حدیار کی ایک ائرکرافٹ کی تو وہ ہم نے رفال سے پوری کری ہے ابھی 36 آئیں گے لیکن یہ بھی پورے نہیں ہے ہمیں تقریباً 100 رفال چاہیے ہوں گے اگر ہم کسی level پہ کھڑے ہو کے بات کرنے لائک بننا چاہتے ہیں تو لیکن یہ جو budget ہے یہ نئے ہتیار اب ہم اب انڈیا نے یہ decide کیا ہے کہ ہم بہار سے ہتیار بہت کم خریدیں گے اور ہماری اتنی technological capability ہے ہمارا technological industrial base ہے چاہے وہ public sector کا ہو government کا ہو یا وہ private sector ہو اسی کا استعمال کر کے ہم issue آگے لے کے جائیں گے تو ہم آنے والے time میں اپنے ہی fighters پہ دھیان دے رہے ہیں اپنے ہی ٹینکوں پہ دھیان دے رہے ہیں اپنی ہی artillery guns پہ دھیان دے رہے ہیں اور جو a-tack gun جو بنائی ہے artillery کی جو ابھی under trial ہے جو دنیا کی سب سے long range perfire کرنے والی ایک artillery gun ہے جس کا گولہ تقریباً 45 km دور تک بھی جا سکتا ہے یہ دنیا میں ہی اتنی لمبی range کی کوئی gun بھی نہیں ہے بہرحال نیوکلیئر submarine ہم نے اپنی بنا لی ہے سارے جو نیوی کے ships ہیں وہ ہندوستان میں ہی تیار ہوتے ہیں تیسرا aircraft carrier بھی بننے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ سارے چیزیں ہیں ابھی focus ہمارا from the largest importer of the world we want to not only be self-reliant but we also want to be exporter of weapons in the world تو یہ ایک transformation india کے اندر چل رہا ہے اب آپ نے بات کری کہ electromagnetic spectrum کے اندر کا لڑائی ہوگی چائنا کے ساتھ تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے تو electronic magnetic spectrum کے اندر ہمارا cyber warfare والا angle ہے جو کی بہت important ہے جو georgia کے حوالے سے آپ نے بات کری وہ cyber warfare کے چلتے انہوں نے کس طریقے سے georgia کی armed forces کو cripple کر دیا country کی grid fail کر دی انہوں نے ہر لہار سے اور بڑی آسانی سے جو فوجیں ہیں رشیہ کی انہوں نے georgia کے اوپر قبضہ کر لیا قابض ہو گئے اور تو یہی کاروائی جو ہے یہ ہندوستان اور چین کے بیچ میں چلے گی چین کا جو بات کرتے ہیں کہ ان کی capability بہت زیادہ ہے تو ہمارے یہاں بھی capability as far as cyber warfare is concerned وہ کافی high level کی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو IT industry ہے جو IT کا جو expertise ہے ہماری world renowned and world known ہے اور کیونکہ میں فوج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں فوج کے تجربے سے بات کر رہا ہوں تو ہمارا جو cyber warfare جو جو پورا جو جو organization ہے وہ بہت ہی بہت strong ہے اور اس پہ بہت speed سے کام ہو رہا ہے ابھی artificial intelligence related issues بھی forefront پہ ہیں اور اگلی لڑائی جو ہم چینہ کے ساتھ میں لڑیں گے وہ magnetic electromagnetic spectrum cyber space اور space اور آپ کا یہ یہ جو issues ہیں ان کے اوپر ہماری لڑائی ہوگی اور artificial intelligence base یہ پورے system ہوں گے ہم نے anti satellite weapon جو پچھلے سال جو test کیا تھا پچھلے سے پچھلے سال اس کا مقصد بھی یہی تھا کیونکہ جب لڑائی ہوگی اور اگر دشمن ملک جو ہے وہ cyber attacks کرے گا electromagnetic spectrum کے اندر ہم کو influence کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہ ہمارے کو satellites کے ذریعے target کرے گا اور ابھی ہماری capability ہے کہ اگر ہمارے چائنہ کے ساتھ میں لڑائی ہوتی ہے تو ہم at the first go چائنہ کے satellites کو برباد کریں گے and ایسا نہیں ہے کہ وہ چائنہ نہیں کرے گا چائنہ بھی وہ کرے گا کیونکہ that is how it works جب ہم جورجیا کی بات کرتے ہیں تو رشیا کے پاس میں capability تھی جورجیا کے پاس میں اس کو counter کرنے کی capability نہیں تھی اگر جورجیا کے پاس بھی وہ capability ہوتی تو وہ satellites کو سب کو نستے نابوت کر دیتا لیکن ایسا نہیں تھا تو ابھی as far as indian china are concerned they are very equally poised اس میں برابر کی ٹککر ہے جہاں تک space کی لڑائی کی بات ہے جو space کی capability کی بات ہے تو میں یہ نہیں مانتا کہ چائنہ جو ہے وہ ہمارا برا حال کر دے گا اگلے futuristic war میں electromagnetic spectrum کے حوالے سے چلیں جی آپ بے شک نام آنے یہ تو زمانہ بتائے گا وقت بتائیں گے حالات بتائے گا and i wish best of luck زاری بات ہے آپ لوگوں کو زاری بات ہے ہر بندہ اپنی پوری تیاری کرتا ہے پوری جان مارتا ہے آپ کا ملک مار رہا ہے جان اچھی بات ہے مارنی چاہیے اپنی honor کے لیے اپنے ملک کی honor کے لیے کوشش کرنی چاہیے i really wish you best of luck اور آپ کی فوج کو بھی okay sir thank you very much for your time for giving us an overview کہ india کی جو defense modernization کے حوالے سے فواج کے حوالے سے اور overall جو ایک general آپ نے perspective draw کیا indian defense budget کے حوالے سے sir thank you very much for your time it was pleasure talking to you kamar jima sahab like always بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے بارشید کرنے اور جو بیچ میں ہسی مجا کر چھوٹکل ہوتے ہیں وہ تو بلکل ہی اچھ لگتے ہیں اور میرے کو دے بہت ہی پسند آگیا کہ تو اڈا گا تو اڈا گا اللہ اللہ کوٹ کے کار لو thank you thank you thank you